اوہ جی مالا اللہ آہ مالا مالا پہنچ گیا ہوں دریار تک مقدر سے پہنچ گیا ہوں دریار تک مقدر سے وگر نہ سب میرے سجدے ادھر ادھر ہوتے ارے لوگو ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے موسیقی شیراز چودری صاحب شیراز چودری صاحب الحمدللہ آپ کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو میں بہت اچھا ہوتا ہوں آپ کو پہتے ہیں آپ کے اوپر بہت سارے الزامات لگے ہیں ہاں اس کو کہتے ہیں انگریزی میں the elephant in the room situation کہ جو شیراز سب سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ شیراز پہلی دفعہ میرے ساتھ میں پر آئے ہیں میں بہت دفعہ پہلے آج ہوں تو اس ٹرپ کی جیسے ہی کھلے ہیں مشہد کی فلائٹ تو پہلی فلائٹ جو مہان کی آئی اس کے اوپر شیراز مجھے لے کر آئے ہیں الحمدللہ تو یہ اتنی ضروری جانے کا ریزن کیا تھا کیا اس کے پیچھے مقصد تھا تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو ہم نے نکاح کیا تھا اس میں جو حق مہر تھا وہ ایران کا ٹرپ تھا ایران یعنی مشہد اور بلخصوص مشہد کا ٹرپ تھا اور یہ خالی حق مہر تک نہیں ہے اس نے یہ بھی مجھے بولا ہے کہ جب یہ فوت ہو جائے کہ اللہ نہ کریں میری زندگی میں ایسا ہو تو اس کی تطفیم بھی مشہد میں کرنی ہے تو مجھے تو اس کو یہاں پہ لاتے میں وہ ڈر لگ رہا تھا کمی پہ یہاں پہ آکے بولے چلو میرا کام ہو گئی ہے تو میں علمیہ کو پیار ہی ہونے لگی ہوں نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہے یہ مراقہ پاک ہے یہ میں ایک وجہوں گے والکہ میں نے شراس کو کیتھی جب بعد شراضira کہ مجھے آپ نے تطلیم مری جو ہے وہ وہ کہہے لگے یہ کہ اس کے اوپر میں ایک حلی دا ویڈیو گا لکہ جائے کہ دیو فرنگالہ اور بکہنے والدہ ہمارے فرنگ شراس کی فائملی میں یہی فیاملی شراس کے نجحل کیوں کہ ہمارے کمیان ہیں کلیگ اور ایر دگید کے لوگ جو ان کو جانتے ہیں پہش جانتے ہیں ان کا تعلق کی جو ہے وہ ایک اہل سنت گھرانے سے ہے اور اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تعلق ہے مکلمان اہل سنت گھرانے اس کا تعلق ہے یہ کہاں ایران چلا گیا اور یہ کہاں یہاں پر کالے کپڑے اور یہ رنگز بینگز پہن کے اور رنگز پہن کے اور کالے کپڑے پہن کے یہ کام گھونگ رہا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے اس کا لوگ باتیں کہہ رہے ہیں اور ہم تک پہنچ بھی رہیں گے کچھ کومنٹس بھی آتے ہیں کچھ فرینز جو ہیں وہ مزاق مزاق میں کوئی ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ تو اچھا پھر توسی بابی دنال توسی پھر کنورٹ ہو گئے وہ رہن کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو شراز کو ملتی ہیں تو شراز اس ماملے میں آپ کا کیا ملتی لیئر آنسا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی میرے پہرے پاس اپس نہیں کوئی نہیں تھی تم مجھے 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 اور میں نے حق مہر ادا کرنا تھا میں کسی کا حق رکھنے والا جان بوچ کے کسی کا حق رکھنے والا انسان نہیں ہوں تو یہ تمہارا حق تھا اور الحمدللہ اس کی حق مہر کے لیے ضروری تھا نا کہ آپ میرے ساتھ آتے بالکل تو الحمدللہ میں نے تمہارا حق ادا کیا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو اس کا حق تھا اب آگے آتے ہیں کہ میری خواہش بھی تھی میری خواہش کیوں تھی میری خواہش اس لیے تھی کہ یہ میری بیوی دونسی نے میری بہت ساری خواہشات پوری کرتی ہیں اور جب بھی یہ میری خواہش پوری کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یار ای نید ٹو سمتھین فوری میں بڑا مطلبی سا انسان ہو جاؤں گا اگر ام ایسکنگ ہر تو دو ٹنکس رو میرے اور بدلے میں میں اس کے لیے کچھ نہ کروں میں بہت ہی زیادہ آپ ڈیمانڈی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ میں نے اسی کو ریکویس کرنی اسی کو ڈیمانڈ کرنی ہے اپنی بیوی کو کہ مجھے اس طرح ہاں کے کپڑے پہن کے دکھا دو مجھے اس طرح ہاں کے بالیاں پہن کے دکھا دو پیرسنگ کروالو اسے میرے لیے یہاں پہ پیرسنگ کروالی اگر 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 میرے لئے تکلیف لیے ہے پیرسنگ کروالی ہے ناکھ سے دوالی ہے آئی بروچ سے دوالی ہے میری مرزے کے کپڑے پہن رہی ہے تو کیا میں اس کے لیے دو انگوٹھیا نہیں پہن سکتا کوئی کپڑے جو وہ ایکشلی مجھے بھی بڑا فیڈبیک آیا تھا جب میں پیرسنگ کروالو اسے پیرسنگ کروالو اگر میں بھی بڑا فیڈبیک آیا تھا جو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تو میں نے کہا میرے میاں مجھے ایسی لیکھنا چاہتے ہیں اگر 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 میں اس کے کہنے پہ اور وہ دیزائنر ہے باید اگر میں تو ٹھیک ہے جو کپڑے سب میں پرساندہ آگئے پہن دیئے لیکن ایک میری بیوی دیزائنر ہے وہ میری لئے کپڑے تجویز کر رہی ہے تو اس کی میں زیادہ ویلی رکھتا ہوں بلکہ یہ دیپارٹمنٹی میں نے اس کو آؤٹسورس کر دیئے کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے کہ میں نے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں میں نے اب اپنا برین اس پر یوز نہیں کرنا اور میں نے بڑا منیمالیزم پر چلا گیا ہوں تو الحمدللہ یہ ہماری ایک اچیومنٹ رہی ہے تو اگر میں ایسی منیمالیزم پر ہوں اور میں غلابی رنگ کے کپڑے پہن کے گمت جو کہ میری بیوی کو پساند نہیں ہے کالے کپڑے پساند میں نے کالے پہننی ہے اور اگر کسی کیا کرائیٹیریا کسی کیا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس نے کالے نکے کپڑے پہن لی ہے تو وہ شیعہ ہو گیا تو بھائی ٹھیک ہے تمہارے لی میں شیعہ ہوں اگر اس نے یہ دو انگوٹھیاں پہن لی ہیں تو وہ شیعہ ہو گیا تو بھائی تمہارے لی میں شیعہ ہوں ٹھیک ہے اور اگر وہ ایران آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ شیعہ ہو گیا تو بھائی ٹھیک ہے تمہارے لی میں شیعہ ہوں یا اگر یہ شخص کوئی سٹڈی کر رہا ہے پویسٹن کر رہا ہے کسی بھی چیز کو جو کہ میری بڑی بری عادت ہے جو مجھ سے زیادہ سوال کرتے ہیں اتنے سوال اگر سوال کرنے سے اتنا تو میں نہیں جانتی تھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کی وجہ سے مجھے اور پڑھنا پڑھتا تو اگر اگر سوال کرنے سے ایران آکھے بہت ساری یہ نکارہ کیوں بچتا ہے تو میں گئی تھی ہاں شراز میں واپس جا کے آپ کو سلی کر کے بتاؤ اگر ریسرچ کرنے سے اپنے اباوجداد کے مذہب کے بارے میں یا رہن سہن کے بارے میں اور اس کو ہلکا پھلکا question کرنے سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے تو ہاں یہ میرا ایمان کمزوری ہے میں یہ بتا دے نا کہ آپ ہیں کیا کیا ہیں آپ کون ہیں آپ دیکھیں میں میں نے سنی فیملی جو نے اپنے اہل بیعت کیا کہ میرے والد کا نام امام بخش تھا میرے دادا پتہ نہیں کس موڈ میں تھے سارے بچوں کے نام اس طرح کے رکھے ہوئے تھے ہیدھر علی انایت علی ہدایت علی امام بخش زینب پروین سو لانگ سوری شورٹ اتنا کوئی فرنکل سپیکن میرے دادوں کی بڑی لبی جوڑی ہسٹری ہے ساتھ آٹھ کچھتے ہم لوگ ٹریک کرتے ہیں بڑے رام سے انڈیا تک فروزپور تک لیکن میں کبھی اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہمارا ٹلٹ اہل تشریع کی طرف ہے دیکن میرے لگتا ہے کہ خوش عقیدہ سننی ٹائپ فیمنی میں میرا جونسا ہے وہ براؤٹ اپ ہوا اچھا اور کئی چیزیں ایسے چیزیں ملے سمجھ میں نہیں آتی تھیں کئی چیزیں بھی بھی ایسے چیزیں ملے سمجھ میں نہیں آتی تو میں تقریباً کچھ چار پانچ سال پہلے ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ میں نے کسی سیکٹ کے ساتھ آئیڈنٹیفائی نہیں کرنا سوال یہاں پہ زندگی میں آپ سے کرنا چاہتی کہ کیا آپ نے مجھے یا میں نے آپ کو اپنے جو بھی بلیوز ہیں ان کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ کیا بلکل ہرگز نہیں یہ تو دیکھیں اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں ایک میری فیملی کہیں پہ سمجھتی ہے دو سمجھتے ہیں میری انسینیشن جو ہے وہ اہلِ بیت کے گھرانی کی طرف ہے میں اپنے آپ کو میں اپنی کوئی پہچان نہیں رکھنا چاہتی سوائے ایک پہچان کی اور وہ ہے میں عاشقہ اے اہلِ بیت کی اہلِ بیتِ اثہار علیہ السلام اور اسی طرح سے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں تو میں بھی اپنے آپ کو نہ سنی کہتی ہوں نہ شیعہ کہتی ہوں میں کہتی ہوں میں سنی بھی ہوں میں شیعہ بھی ہوں مگر اس سے بڑھ کر میں مسلمان ہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو میں نے کوئی فورس کیا کہ نہیں آپ میری طرف آئیں ہرگز نہیں وائس ورسا کیونکہ وہ ساڑھی کوری لیا گیا ہے اور بڑی مشکل سے بڑا تو کہنا نہیں داری تو یہ باتیں سننے میں ہم لوگوں کو ملیں بلکہ لوگ نراز ہو گئے ملنی رہے تھے الحمدللہ کافی لوگ دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں کئی لوگ نے تو بڑی تکلیف تھے باتیں بھی کی کسی نے دیریہ بھی کہہ دیا کسی نے رونسہ ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری زنجیریں دیریہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ بلیب نہیں کرتا اور جسنا آپ اللہ پہ بلیب کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا اور again it's a very personal thing right کسی کو پسر میں خدا نظر آ رہتا ہے again میری journey ہے وہ ایک الیادہ aspect ہے اور میں بڑا سائنٹیفکلی journey کے اوپر ہوں یہ عروض کو پتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو میں نے بالکل نہ انہوں نے مجھے کسی چیز کی طرف راگب کرنے کی کوشش کی نہ میں نے کبھی ان پر کسی بھی قسم کا پی آر پریشن یا ادرابا اس کو پریشن ڈالا کہ نہیں چلو اٹھو بلکہ میرے معاملات میں جو بھی کام میں کرتی ہوں مجھے بلکہ there have been times جب میں ویڈیوز نہیں کر رہی ہوتی جب میں اہلیویت اتھار کے لیے فکر لیے یا میں تھوڑی لیزی ہوئی ہوتی ہوں and he is the one یہ خالی یہ نہیں ہے میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں میرا بچمن کا بڑا عزیز دوست ہے اس کے وہ عیسائی بھائی ہے میرا ہم دونوں کا کلاسول ہے اس کا والد فوت ہو گئے ہم دونوں نے چرچ میں بیٹھ کے ان کی پوری کی پوری سرویس اٹینٹ کی ہے جب اس کی شادی ہو رہی تھی I was his best man in the church تو کیا چرچ جانے سے میں عیسائی ہو گیا ہوں یا میری بی بی ہجاب پہن کے چرچ میں اگر میرے ساتھ بیٹھ ہی ہے یہ عیسائی ہو گئی ہے جیسے ہم لوگ ایران آئے ہیں میری خواہش ہے میں اس کو ویٹیکن سٹی لے کے جاؤں میں اس کو تلویم لے کے جاؤں میں اس کو بیت المقدس دکھاؤں یہ سوالی تکرام کرنے والد یہ سوالی تکرام کرنے والد اگر ہم لوگ کسی آرکیٹیکٹ بخالی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ روزہ ہے تو یہاں آرکیٹیکٹ دیکھیں یہاں کا ایک ہسٹری ہے اس کی اگر آپ آرکیٹیکٹ اپریشیٹ کرنے کے لئے کے کسی مندر میں گھوزátیں تو کیا آپ одним ہندو ہوں گئے ہے آپ آرکیٹیکٹر اپریشیٹ کرنے کے لئے کسی مندر میں گھوزانے تو آپ ہندو ہو جاتے ہیں کیا آپ دوست کے والد کی جنازے کے لئے اگر اُدھر چلے جائیں چرچ میں چلیں تو کیا آپ عیسائی ہو رہ دہتے ہیں یا بیٹکن سٹی چلے جائیں بلکل میں یہاں پر بریکت میں امام علی رضا علیہ السلام جن کے شرائن پر حرم میں ہم بیٹھے ہیں ان کا تو خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر ریلیجن کی ہر کتاب کا مطالعہ ان کو زبانی یاد مطالعہ نہ صرف کیا ہے بلکہ ان کو زبانی ہر کتاب یاد کی تو کیا اگر وہ علم رکھتے تھے تمام کتابوں کا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس مذہب کے ماننے والے تھے تو نہیں ہے یہ نیم اللہ لگتا ہے اور میں سے شیئے کا مطلب ہوئے نے اسی کی ضروری کے ماننے والے ہیں پوچھ بڑھے ایر آپ کی ضروری کے مطلب ہے پوچھ بڑھے ایر آج پیچھ بڑھے گھے کوئی کسی بڑھے ایر تک نایے والے ہیں گھر میں نے ان کے لئے پاس جوی بڑھے کے مطلب ہے اور مزید ان کوهر کشور کے مجھے سوال کر رہا ہے تو جن چیزوں کا نہیں ہوتے مجھے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی اور مزید علم حاصل کرنے کی ایک وہ جس کے جو شروع ہو جاتی ہے تو الحمدللہ یہ تو بارٹم نائن میں اس کو خلاستاً بات کریں جو تھوڑی سی دیڑ لگ جائے کیونکہ خلاستاً بھی بات کرنے میں کہ یار میری فلوسفی بڑی سمپل سی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھیڑا گیا اس لیے کہ میں علم حاصل کر سکتا اور وہ خالی مذہبی کتاب حق کی تلاش حق کی تلاش کرتے ہوئے جتنا بھی علم حاصل کریں جو آپ کو حق تک لے کریں تو بارٹم نائن یہ ہے کہ اور وہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے مذہبی کتابوں میں رب کو تلاش کرنا ہے میں سائنس میں بھی کرتا ہوں میں کونٹو فیزکس کو بھی پڑھ رہا ہوں میں انتھرپالوجی کی بھی سٹیڈی کر رہا ہوں یہ میری اپنی ایک جرنی ہے تو اگین کوئی میسیج سپیسیفک نہیں ہے لیکن جو بھی کوئی اگر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ شراز تلٹنگ ٹورز شیئیزم تو یار خامن میری جرنی بگر دن ایک اور بجائے سے کہ میں ایک ایک کر کے الہدہ الہدہ لوگوں کو ایک دنیا کرتا میں نے کہہ میں ویڈیو بنا دوں کوئی پسکن کرے کہ میں اس کو لنک بھیجوں گا تلٹنگ ٹورز شیئیزم یہ کہ میں صرف ایک مجھے ہوں ایک مجھے واقعہ جب آپ کی شراز مجھے چاہے ہیں مجھے چاہے ہیں اگر ہے تو پھر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں بلکل تو جواب اکتی لمبی ڈسکشن کا یہ ہے کہ شراز کیلئے نہ میں نے کوئی ریلیشن بدلا ہے اور نہ شراز نے میرے لیے کوئی ریلیشن بدلا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے جرنی میں مدددار ہیں بلکل بیسے جیسے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جب آقا کو جواب دیا تو انہوں نے سوال جو یہ تھا آقا نے جو کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا تو امام نے اشارت فرمایا کہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ کی عطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا تو ہم ایک دوسرے کے مددگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہا کہتی تھی کہ اس سے بہترین ریزن نہیں ہو سکتا کسی کا ایک دوسرے کے لیے ہم سفر بننے کے لیے سو الحمدللہ جو جو شرگل شراغ کی ہیں چاہے پرسنل لیول کے اوپر ہیں چاہے پروفیشنل لیول کے اوپر ہیں چاہے سپیریچول ریلیجس لیول کے اوپر ہیں میں ہر چیز میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی مدددار بن سکے سی انسیم گولز فر می کہ یہ ہر جو میری بیلیفز ہیں جو میرا اقیدہ ہے جو میرا ایمان ہے اس کو انڈرچ کرنے کے لیے مجھے اپنے رستے کے اوپر چلنے کے لیے مجھے اپنے جو اللہ نے میرے لیے راہیں رکھتی ہیں جن کا میں تعین کر کے اپنی زندگی میں چل جئی اس میں شراغ میرے مدددار ہیں الحمدللہ اور اس سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی اور میں اپنے خیال رکھتی ہیں اور کوشش کریں کہ لوگوں سے زیادہ آپس лишь اپنے اکیدے پر اپنے اکیدے پر اپنے Because when you do that your life is... Take the positive throw machen mà audio How do we see is there's something negative in our videos or whatever, drop it what something else Look after yourself And have a beautiful smile on your feet جو سر مانگو تو بے زر ہوں جو سر مانگو تو حاضر ہوں مکھ موڑوں تو کافر ہوں مکھ موڑوں تو کافر ہوں چڑھا منصور چڑھا منصور سولی پر جو بات ستھا ہو ہی دن پر ارے ملا جنازہ پڑ ارے ملا جنازہ پڑ میں جانوں میرا خدا جانے